نمسکار دوستو میرے پیارے مشیبہ بھائی وینو ہم آپ لوگوں کا سواگت کرتے ہیں ہمارے جیویت پر میسور یوٹیوب چینل میں دوستو آج کے اس ویڈیو میں ہم بات کریں گے کہ ہمارے جیوان میں ان پانچ پاپوں کے بارے میں جن کو ہم کرتے ہیں اسی کارل سے پر وہ ہمارے پراتھناو کو نہیں سنتے ہیں تو دوستو آج کے اس ویڈیو میں ہم بات کریں گے کہ ہم کو اپنے جیوان میں ان پانچ پاپوں کو بھول کر بھی نہیں کرنا ہے تاکہ پروہ ہمارے پراتھنا کو سنیں انہی پاپوں کے قارل پروہ ہمارے پراتھنا کو نہیں سنتا ہے تو آئیے آپ لوگ اس ویڈیو کو این تک دیکھیں اور پرمیشور آپ کو آسز دیں گے اور انگرہ پردان کریں گے تاکہ آپ ان سبھی پاپوں کو نہ کریں تو آئیے پہلے پاپوں کو دیکھتے ہیں پہلا ہے تو دوستوں سے پہلے اگر آپ نے ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہے تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیں اور ہمارے ویڈیو کو بھی لائک کریں ویسے تو دنیا میں بہت سارے پاپ ہیں اور منشہ اپنے جیور میں اپنے دن چہرے میں بہت سارے پاپ کرتے ہیں لیکن ہم ان سارے پاپوں کو دیکھیں گے جن سے پروہ نفرت کرتے ہیں اور انہیں پاپوں کے کرنے کے وجہ سے پروہ ہماری پراتنہوں کو نہیں سنتے ہیں تو دیکھتے ہیں پہلا پوائنٹ ہے بے ویچار دوستو پروہ کہتے ہیں بے ویچار مت کرو اور آئیے ہم بچن کے دوارہ دیکھتے ہیں کہ پروہ کیا کہتے ہیں ہم نکالتے ہیں مطی ادھہ پانچ پد سنکھیا ستہ سے پڑتے ہیں تم لوگوں نے سنا ہے کہ کہا گیا ہے بے ویچار مت کرو پرنتو میں تم سے کہتا ہوں جو بوری اکچھا سے کسی اسطری پر دریشتے ڈالتا ہے وہ اپنے مند میں اس کے ساتھ بے ویچار کر چکا ہے دوستو پروہ شکر کیا کہتے ہیں کہ بے ویچار سے پروہ اتنا نفرت کرتے ہیں بتا رہے ہوئے کہ اپنے دریشتے سے بھی تم اگر کسی کو بے ویچار سے دیکھتے ہیں تو تم اس کے ساتھ بے ویچار کرتے ہو اس لئے دوستو پروہ بے ویچار سے بہت ہی زیادہ نفرت کرتے ہیں اور ہمارے پراتناو کو نہیں سنتے ہیں دوستو ہم لوگ کیا کرنا ہے کہ بے ویچار نہیں کرنا ہے ہم کو ہر ایک پاپوں سے دور رہنا ہے یہ نہیں کہ کہ بے ویچار ہی نہیں کرنا ہے ہم کو ہر ایک پاپوں سے وچنا ہے اگر ہم سے نہیں ہوتا ہے تو ہم پروہ سے انگرے مانگیں تاکہ پروہ ہمیں اپنا انگرے اور دیا دیں دیا برسا ہے اور ہم ان صح Guide پاپوں سے دور ہے تو پہلا ہے بے بیچار نہیں کرنا ہے دوسرا ہے مورتی پوزک جو لوگ مورتیوں کی پوزہ کرتے ہیں یا انیے دیوی دیوتاوں کی پوزہ کرتے ہیں پر وہ ان لوگوں کی پراہتنا کو نہیں سنتے بہت سے مسیح بھائی وہاںến لوگ ایسے ہیں جو لوگ پروہ اس مسیح میں ہیں وہ انی دیوی دیوتاؤں کو پوجا بھی کرتے ہیں اور اس کے پرشاد بھی کھاتے ہیں تو ایسا نہیں کرنا ہے کبھل ہمارا پربو ایشو مسیح جیویت ہے اور وہی ہمارے سارے چیزوں کو پوری کرتے ہیں پربو ایشو اپنی دس آگیاوں میں کیا بولا ہے آئیے دیکھتے ہیں میں پربو تیرا پرمیشور ہوں پربو اپنے پرمیشور کی اراد نہ کرنا اس کو چھوڑ اور کسی کی نہیں پربو کیا کہتے ہیں کہ میں تیرا پرمیشور ہوں اور میری آرادنا کرنا اور ہم کو چھوڑا اور کسی کے نہیں لیکن بہت سارے لوگ جو ہیں دیوی دیوتاوں کی انیے دیوی دیوتاوں کی پوجہ کرتے ہیں مورتی پوجتے ہیں اور ان پہ اپنا پرشاد چڑھاتے ہیں اور ان پہ چڑھائے ہوئے پرشاد کھاتے ہیں ایسا نہیں کرنا ہے اگر ہم مورتی پوجہ کرتے ہیں اور پرہو سے کچھ مانگتے ہیں تو پرہو ہمارے پراتنوں کو کبھی بھی نہیں سنے گا تیسرا ہے بھائی کے ویرود پاپ پروشک کیا کہتے ہیں کہ اپنے بھائی سے میل ملاب کر کے رہو پڑھتے ہیں مطی ادھے پانچ پرچنکھیں تیس جس میں لکھا ہے جب تم بیدی پر اپنی بھیٹ چڑھا رہے ہو اور تمہیں وہاں یاد آئے کہ میرے بھائی کو مجھ سے کوئی سکھائے تھے تو پہلے اپنے بھائی سے میل کرنے جاؤ اور تب آ کر اپنی بھیٹ چڑھاؤ پروشک کیا کہتے ہیں کہ یادی تمہارے بھائی سے کوئی بھی لڑائی جھگڑا ہو اور تم کو پتا چلے اگر تم پروشک پراتھنا کرے ہو اور تم کو پتا چلے کہ ہم اپنے بھائی سے لڑے ہوئے ہیں یا اس سے کوئی بھی سکھائے تھے تو پہلے اپنے بھائی سے جا کے میل ملاب کرو اس سے شما مانو پروشک کیا کہتے ہیں تب ہی آ کر بھیٹ چڑھانا دوستو ہم لوگ کیا کرتے ہیں اپنے بھائی میں میل ملاب نہیں رہتے ہیں لڑائی جھگڑا کرتے ہوئے اور پراتھنا کرتے ہیں کہ پروشک ہماری اس کام کو بنا دے ویب کام میری پورا کر دے تو پروشک ہماری پراتھنا کو کبھی نہیں سنے گا اس لئے ہم لوگ اپنے بھائی سے میل ملاب ہو کر رہے ہیں کبھی بھی لڑائی جھگڑا نہ کریں تب ہی پروشک ہماری پراتھنا کو سنے گا چوتھا ہے آپ پراتھوں کو شما کرنا پروشک کیا سکھاتے ہیں سنتمتی ادھیا چھے پتھ سنکھیا چودے میں لکھا ہے یادی تم دوسروں کے اپراتھ شما کرو گے تو تمہارا سوارگ پتا بھی تمہیں شما کرے گا پرنطو یادی تم دوسروں کو شما نہیں کرو گے تو تمہارا پتا بھی تمہارے اپراتھ شما نہیں کرے گا اس لئے دوستو پروشک ہماری پتا بھی تمہارے اپراتھ شما نہیں کرے گا اس لئے دوستو پروشک ہماری پتا بھی تمہارے اپراتھ کو شما کرو اگر کوئی بھی تمہارے ورد کچھ بھی کرے گالے دے یا تمہارے ساتھ مار پیٹ کرے تمہارا ہاں نہیں پہنچائے تو تم اس کو شما کرو پروہ اسی بھی یہ ہمیں شکھاتے ہیں اگر ہم اس کو شما نہیں کرتے ہیں تو پروہ بھی ہمیں شما نہیں کرے گا اور ہمارے پراتناوں کو بھی نہیں سنے گا اس لئے ہم دوسروں کی اپراتناوں کو شما کرنا سیکھیں تب ہمارے پراتناوں کو شنے گا اور ہمارے ہر ایک ضرورتوں کو پوری کرے گا اور ہمارے اپرادوں کو بھی شما کرے گا پاچواں ہے پوہتر آتما کی ورد پاپ پرویشو سنتمتی ادھیا چھے وچن سنکھیا ایک تیس میں کہتے ہیں اس لئے میں تم لوگوں سے کہتا ہوں منشعے کو ہر طرح کے پاپ اور اس نیندہ کی بھی شما مل جائے گی پرانتو پوہتر آتما کی نیندہ کی شما نہیں ملے گی پرویشو کہتے ہیں کہ منشعے کو ہر طرح کے پاپ جتنے بھی دنیا میں پاپ ہے ہر ایک پاپوں کی شما مل جائے گی چاہے وہ اس نیندہ کرے یا کوئی بھی پاپ کرے اس کو جہاں ہر ایک پاپوں کی شما مل جائے گی لیکن پرویشو کہتے ہیں پوہتر آتما کی نیندہ کرنے والوں کو کبھی شما نہیں ملے گی اس لئے دوستو پوہتر آتما پوہتر ہے اس کے بارے میں ہم کبھی غلط بولتے ہیں تو اس کی شما ہمیں کبھی نہیں ملے گی پرویشو بہت ہی نراج ہو جاتے ہیں پہتر آتما کے ورود اگر کوئی بھی پاپ کرتا ہے اس کی نندہ کرتا ہے اس کے بارے میں غلط برا بولتا ہے تو پرویسو اس کو کبھی شما نہیں کرتا ہے اس لئے ہمیں کبھی بھی پہتر آتما کے ورود کوئی بھی پاپ نہیں کرنا ہے نہ اس کے ورود کوئی بھی غلط بات بولنا ہے تو دوستو آج کیسے ویڈیو اگر آپ کو پسند آیا ہو تو دوستو اس ویڈیو کو لائک کریے اور ہمارے چینل کو بھی سبسکرائب کریے اور جاتے جاتے ہم پھر سے بولتے ہیں کہ آپ بھول کر بھی ان سبھی پاپوں کو مت کریے گا تب ہی پر وہ آپ کی پراتنوں کو سنے گا اور آپ کو آسز دے گا شب کو جائے مسیح کی